الحمد للہ رب العالمین ف الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آل کرو اصحاب کیا حبیب اللہ صلاة والسلام علی گیا نبی اللہ وعلا آل کرو اصحاب کیا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جلال جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتہ لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایوها الانسان ما قروك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعلاك الذي خلقك فسواك فعلا لك في اي خورة ما شاء ركبك کلابا لتو كذبون بالدين موسیقی 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 اے شافعی امم شہی ویجاہ لے خبر خبر لِللہ علی خبر میری لِللہ علی خبر خبر لِللہ علی خبر میری لِللہ علی خبر مجر کو بارگاہ ہے عدالت میں لائے ہیں مجر کو بارگاہ ہے عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر لِللہ علی خبر میری لِللہ علی خبر دریاں کجو ششنا بے نا خدا دریاں کا ججو ششنانا دینا نا نا خدا میں دوبتوں کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر للاہ لے خبر میری للاہ لے خبر مانا کے ساتھ مجھے ہو ناکارہ ہے رضا مانا کے ساتھ مجھے ہو ناکارہ ہے گدا تیرا ہی تو ہے پرمندر درگاہ لے خبر 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 اللہ لے خبر میری للاہ لے خبر میری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرشمن الرشیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحادک یا نور اللہ اللہ محافظ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ القول البدی میں ایک رقت انگیز واقعہ نقل کرتے ہیں ایک بزرگ تھے بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے اور حقیقت یہی ہے کہ ساری برکتیں رحمتیں یہ درود و سلام پڑھنے والوں کے لئے مخصوص ہیں وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے ان کا نام ہے حضرت عبد الرحیم بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار غسل خانے میں آپ کی ہاتھ پر سخت چھوٹ آئی یہاں تک کہ ہاتھ جو تھا متورم ہو گیا بہت درد ہو رہا تھا اب آج کل تو درد کشاہ ٹیبلٹس مطلب بہت سانی دستیہ میں اس دور میں تو یہاں نہیں ہوتا ہوگا لہذا ان کو تکلیب بہت تھی آت میں ہاتھ سوج گیا تکلیب بہت تھی رات بھر کروٹیں لیتے رہے اس دوران اونگ آ گئی آنکھ لگ گئی جیسے ہی آنکھ لگی دل کی آنکھ کھل گئی اور کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے جیسے ہی سرکار کو دیکھا تو بے قرار ہو کر اتنا کہہ سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یا رسول اللہ زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تجھے چوٹ آگئی میں بے قرار ہو گیا اور بہتاب ہو کر تری خبر لینے پہنچ گیا پھر جب آنکھ کھلی تو ہاتھ کا درد بلکہ تھائی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی جل امی جل حبیب العال قدر العظیم الجا و علیہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق گزشتہ رات تقریبا تونے تین بجے میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حکایت میں نے پڑھی ایک مقام پر پہنچ کر رکھت کی ایک لہر میرے جسم میں دھوڑ گئی اور بڑی درد انگیز وہ حکایت تھی تو میں نے سوچا کہ آج اسی حکایت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی شان بڑی عجیب ہیں تو واقعہ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی مطلب زیادہ لطف آئے گا اور اللہ کرے کہ ان بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے واقعات سے ہمیں عبرت اور درس بھی حاصل ہوا کرے کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ کہ ہم لوگ ون وے کے قائل ہیں تو وے نہیں رکھتے ون وے لیکن یہ ایک کاند سنا دوسرے کاند سے نکال جیا سیدھا چلا گیا تو ایک کاند سے سنے تو اس کو مطلب دل میں اتارنے کوشش کر رہے ہیں ٹن بھی کیا کریں سیدھا مطلب تھروں نہ جا کریں تو اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دل میں اترنا شروع ہوں اور دعوت اسلامی کے اجتماعات آپ کو میں سے معلوم تو ہی کہ یہاں الحمدللہ ہم ملجل کر یہ زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اصلاح ہو ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی بھی اصلاح ہو وعالل بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت مبارکہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل میں ایک فاہشہ عورت تھی نہایت ہی حسین و جمین اور وہ رقص و سرور کی محافل بڑپا کرتی اور اپنے خاص وقت پر وہ روزانہ بن سمر کر پوری فیشن سے آراستہ ہو کر اپنے دروازے پر بیڑھ جاتی لوگ اس کو دیکھتے رہے جاتے بہت زیادہ مطلب وہ فتنہ انگیز حسن کی مالکہ تھی اور یہ آزمہ اچھتی لوگوں کے لئے تو جب کوئی مفتون ہو جاتا ہے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا تو وہ دس اشرفیاں اس نے اپنی فیس رکھے دی دس اشرفیاں اشرفی سونے کی ہوا کرتی تھی اور سب سے بڑا سکہ ہوتی تھی اس وقت اشرفی سونے کے اشرفی وہ دس سونے کی اشرفیاں لیتی تھی ایک رات گزارنے کے ایک عابد و زہد شخص تھا نیک آدمی تھا بچارہ وہ وہاں سے اتفاق سے گزرا اس کی نظر اس فائشہ پر پڑ گئی وہ میں ٹی وی تھی بند سمر کر اس نے بھی دیکھا تو وہ بھی دیکھتا رہ گیا شہوت اس کو چڑ گئی امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ شہوت جو ہے وہ بادشاہوں کو غلام بنا لیتی اور شہوت کے تماشے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں نمازی ہوتے ہیں پرہزگار ہوتے ہیں داری والے ہوتے ہیں لیکن جب شہوت کا بھوت مسلط ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ ہوتا ہے کہ علمان والا فیس خیر اس پر بھی شہوت کا بھوت سوار ہوا لیکن کسی طرح وہ دل کو پکڑ کر آگے گزر گئے وہ عابد گزر گیا آگے لیکن بس اس کے ذہن و دماغ پر وہ عورت جو تھی وہ مسلط ہو گئی اب دن کا چین اڑ گیا رات کی نیند اڑ گئی ایک ہی تصور ایک ہی خیال کہ بس کسی طرح اس کو حاصل کیا جائے دس اشرفیاں اس کا ریک تھا کہ کچھ بھی ہو جائے بس شہوت اس پر غالب تھی تو ناچہ اس کے پاس بکری تھی وہ بکری اس نے بیچ ماری اور ادھر ادھر سے اس نے دس اشرفیاں جمع کر لی اور اس عورت سے آ کر وہ عابد ملا اپنی خواہش کا اظہار کیا کہا دس اشرفیاں دو یہ لو میرے وکیل کے پاس جمع کر رہا تھا اس نے دس اشرفیاں جمع کر رہا لی بکنگ ہو گئی چاہے تم رات کے وقت فلاں وقت آ جاؤ وہ عابد پہنچ گیا رات کے وقت اور وہ فائشہ دو شیزہ جو تھی پن سور کر پلنگ پر بیٹی بھی تھی یہ گیا تو اور بھی اس کا مطلب ہے نگے دماغ خراب ہوا کہ اب تو پھر اس عابد نے بری نیت سے دست درازی کی کہ اس نے دس اشرفیاں دی تھی وہ اس کا مالک تھا تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ تو بڑھا دیا لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس کی عبادت اس کی ریاضت نے کام دیکھانا شروع کر دیا ایک دم وہ اس پر کپ کپی تاری ہو گئی اور اس کو خیال آیا کہ میں اتنے برس سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں ریاضت کرتا ہوں یہ میں کیا کر رہا ہوں کیا خدا مجھے دیکھ نہیں رہا ایک دم اس کو خیال آیا کہ درتے کیوں ہیں یہاں کسی کا خوف نہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا تو انہیں تو دس اشرفیاں پیمنٹ کی ہیں اپنی خواہش پوری کر میں تو بیٹی درے لی ہوں اس نے کہا واقعی بات تو یہی ہے کہ مخلوق میں سے تو کسی کا در لگ بھی نہیں رہا تمام جہانوں کا خالق ہے وہ چونکہ دیکھ رہا ہے تو اس کے خوف کے مارے بری حالہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا تو اس عورت کو اب بھی سمجھ نہیں آئی اس نے کہا اپنا کام کر لوگ تو مجھے پانے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں میری فیس بہت عالی ہے غریب لوگ تو میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے تو بڑا خوش نصیب ہے جو تم مجھ تک پہنچ گیا تو فکر ہی مت کر تیرا کوئی نام نہ لے تو وہ اس کی حقوں میں حسو جاری ہیں وہ عابد رو رو کر کہہ رہا ہے کہ بس مجھے تجھ جانے دے تو جلدی در والا کھول میں جاؤں یہاں سے کہ میں شیطان کے چکر میں آگیا اور تجھ تک پہنچ گیا اب میرا کیا ہوگا ہاں ہو کرنے لگا رونے لگا تو اس نے جب دیکھا تو وہ بھی پگلنے لگی کہا اچھا جاؤ تو اس نے کہا میں جاتا ہوں اور میں نے جو تم کو دس اشرفیاں دیئے وہ بھی میں نے معاف کیا وہ عابد کہتا ہے وہ بھی معاف کیا وہ فائشہ کچھ متاثر ہوئی اس نے کہا اچھا تمہارے نام کیا کہاں رہتے ہو نام ہم بتایا اور کہا کہ کوئے لبنان پر میرا مقام ہے قیام ہے مارکہ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھلا سرپٹ نکل گیا آنکھوں سے آسوں کی لڑیاں بندی ہوئی ہیں اور بڑا بے قرار مستریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے یا اللہ میں شیطان کی باتوں میں کہا گیا یہ مجھے کیا ہو گیا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے آئندہ نہیں کروں توبہ کرتا ہوا روتا دھوتا وہ چلا گیا وہ یہاں سے جا چکا اس نے رنگ دکھانا شروع کیا اس نے سوچا کہ اس نے ارادہ زنا کیا زنا نہیں کیا تھا ارادہ کیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے دھر گیا اور رک گیا جس اللہ کو یہ مانتا ہے میں بھی تو اسی اللہ کو مانتی ہوں یہ صرف ارادے سے دھر گیا اور میں برسوں سے گناہ کر رہی ہوں نہ دھروں مجھے تو زیادہ دھرنا چاہیے اس کی بھی آنکھوں سے آسوں جاری ہو گئے اس نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ اب نہیں کروں گی اس تیرے بندے نے تو میری آنکھیں کھول دی جتنا فیشن کا سنگھار کا جو بھی کوسپیٹکس اس دور میں ہوتے تھے سب کو توڑ پھوڑ کر جلا جلو کر اس نے کیا ختم اور اس پرانے سرانے کپڑے اس نے کیا زیبتن اور اللہ اللہ کرنے میں ہو گئی مصروف کچھ روز تک اس طرح وہ عبادت کرتی رہی روتی رہی اللہ سے معافیہ مانگتی رہی پھر اسے خیال ہے کہ وہ شخص جس نے میری تقدیر میں انقلاب بھرپا کیا ہے کیوں نہ میں اسی سے رابطہ کروں اور اگر وہ راضی ہو تو اس سے شادی کر لوں کیونکہ اس سے بہتر مجھے کوئی شخص تو مل نہیں سکتا کہ اسی نے میری زندگی کو بدلائے میں اس سے شادی کر لوں اور پھر اس کی نگرانی میں میں اللہ کی عبادت کروں تاکہ مجھے بھی کچھ اصول آئیں اس صحبت تو ضروری ہے تو اس طرح میں بہتر طریقہ بھر عبادت بجا لاؤں گی تو اس نے غور کیا اس کو ایڈریس یاد آئے انہیں کوہ لبنان پر کہیں کہا تھا تو چنانچہ وہ تیار ہو کر کوہ لبنان پر پہنچی اور وہاں لوگوں سے معلومات کی کہ اس نام کا اس علیہ کا کوئی شخص اگر یہاں رہتا ہو تو آخر کار لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم اس کو جانتے ہیں تو چند لوگ جو تھے وہ مل جل کر اس عابد کے پاس پہنچے اس کو پہاڑ کے نیچے کھڑا گیا کہ ہم اس کو بلا کے لاتے ہیں اس کے پاس گئے کہ تمہیں کوئی خاتون تلاش کر رہی ہے تو عابد آئے دیکھیں کون ہے جب وہ عابد سامنے آئے تو جیسے ہی اس عورت پر نظر پڑی فوراں پہچان لیا اور وہ سارا واقعہ جو گناہ والا وہ یاد آ گیا جیسے ہی یاد آ گیا تو رکت تاری ہو گئی اور اگڑم چیخ ماری اور دھڑام سے گرے اور روح پرواز کر دی ارادہ گناہ ان کو یاد آ گیا بس یہ جب میں نے جملہ پڑا تو صحیح باتیں رکت کی لہر دوڑ گئے میں نے کہا یا اللہ یہ ایک اللہ والے کہ ارادہ گناہ کے یاد آنے پر دم توڑ دیتے ہیں اور ہم نا اہل ترین لوگ کہ گناہوں کا امبار لگا ہوا ہے کبھی آنکھ عشقبار نہیں ہوتی کبھی احساس تک نہیں ہوتا بلکہ گناہ کرتے تو ہستے گناہ کرتے تو ہستے آپ داری کیوں مڑاتے ہیں تو وہ کھینک کھینک کر کے کہتے ہیں کہ صاحب وہ کیا کریں معاشرہ اور فلاں اور یہ کم از کم اتنی تو غیرت اپنے مطلب دل میں رکھو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کو مونڈ مونڈ کر گندی نالیوں میں بہانے میں تو شرم نہیں آتی کم از کم اب تو مت حسو ندامت تو کرو اس فیل پر جب کوئی گناہ یاد دلا ہے اس وقت تو ندامت ضروری ہے شرم سے آدمی نگاہ جھکا ہے ورہا یادر کی حدیث پاک میں ہے جو ہستے ہستے گناہ کرے گا وہ روتے روتے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں بہرحال اس عابد کو اپنا ارادہ گناہ یاد آیا اس نے چیخ ماری اور دم توڑ دیا اس عورت کو بڑا رنج ہوا اس نے لوگوں کو کیفیت بتائی کہ ایسی سی بات تھی اور میں تو آئی تھی کہ اس کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھوں اور یہ راضی ہو تو میں نکاہ کروں اب مجھے اس کے رشتہ داروں سے بلاوں کہ کچھ نہ کچھ رشتہ داروں میں بھی تو اثر ہوگا اس کا تو پھر لوگوں نے کہا کہ ایک اس کا بھائی ہے ہے بالکل کنگال اس کے پاس کوئی پیسہ ایسا نہیں ہے کم اسی سے میری باتچیت کرا دو میں اس سے مطلب ہے کہ نکاہ کرلوں گی چنانچہ وہ بھی تیار ہو گیا اور ان دونوں کا نکاہ ہو گیا اور لکھا ہے کہ اس نیک عورت پہلے بہت گناہ گار تھی لیکن تو عابدہ زائدہ بن گئی اس نیک عورت سے ستر لڑکے پیدا ہوئے ستر اور ستر کے ستر اولیاء اللہ ہوئے سب ولیوں اللہ کی شانت کی کہاں یہ تواف اور فائشہ اور بازاری عورت اور کہاں ایک ولی کی نظر اس پر پڑ گئی اور ولی کی نظر کیمیا اثر نے اس کی کیا پلٹ دی اس کی نسلوں کو پلٹ دیا نگاہ ولی میں یہ تحصیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تطدیر دیکھی تو میرے پیارے ستر بھائیو ہمارے اثنات میں آپ نے دیکھا پچھلے لوگوں میں کتنا خوف ہوتا تھا اور وہ عورت جب سنگار کر کے بیٹھتی دی لوگ اس پر فرفتہ ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے اتنی فیشن نہیں ہوتی ہوگی اکہ دکہ کوئی فیشن کرتی ہوگی جیسے آج کل بھی دیہاتوں میں اور یہ بے پردگی نہیں ہوتی ہم لوگ چھوٹے دیہاتوں میں بھی جانے کے اتباہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اتنی بے پردگی نہیں ہوتی جتنی بڑے شہروں میں ہوتی ہے عام طور پر فیشن اور یہ وہ زینت اتنی نہیں ہوتی اب آج کل تو ہر گلی میں ہر گھر میں اور بڑے بڑے مطلب ہیں کہ وہ کمپاؤنڈ بنتے ہیں بعض علاقوں میں کہ ہزاروں آدمی سیکڑوں آدمی رہتے ہوتے ہیں اور چھوٹے تھے تنگ رستے ہیں وہاں عورتیں اور بلکل یعنی کے عورتیں وغیرہ بڑی زینت کر کے فیشن کر کے بلکل دروازہ ور میں آج کل تو انہیں کہ خدا کی پناہی مند سے اتنی فیشن بڑھ گئی اتنی فیشن بڑھ گئی اللہ ہمارے حالظہر پر رحم کرے میرے بھائیوں گزشتہ سال سن 86 کے مارچ کے اخبار میں ایک عجیب و غریب خبر آئی تھی ایک ماں نے یہ بہت سننے کے قابل آپ کو اور عبرتناک واقعہ میں سنا رہا ہوں جو سچا واقعہ ہے اور سال بھڑ کا غالباً قرآنہ واقعہ ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ تیہ کر لیا ہم نے یہ میں جو ہم نے اور یہ کہتا ہے یہ ہوتا ہے کہ عمومی مطلب ہے کہ معورتن بولتے ہیں کہ واقعہ ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نہ صدرے ہیں نہ صدرے ہیں یہ قسم کھائیے نعوذ باللہ معاملہ ایسا ہی ہے کتنی قرآن کی آیتیں سناو کہ اتنی حدیثیں سناو کہ اتنا ہی خوف خدا دلاو لیکن آج کوئی ٹسے مس ہونے کے لئے تیار نہیں بے نمازیوں کو اتنا ہی سمجھاؤ با رہا تجربہ ہوئے کہ اتنا ہی اس سے کہو کہ بھائی نماز پڑھو یہ ثواب ہے وہ گناہ نہ پڑھنے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے بالکل لا پڑھوائیں تو عجیب مطلب ہے کہ معاول ہے یہ انہیں کہ دماغ میں بات جاتی نہیں بات یہ ہے کہ ہمارا زہنگ اور ہمارا دل اب گناہ کر 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 کے اتنا زنگالود ہو چکا ہے کہ امپر کوئی بات اثر ہی نہیں چنانچہ میں ارز کر رہا تھا عثمان نے ایک اخبار میں کسی سے مشورہ طلب کیا تھا وہی میں آپ سے ارز کر رہا ہوں عثمان نے لکھا تھا کہ میری ایک جوان بیٹی تھی شادی شدہ وہ بیمار ہوئی اس کا انتقال ہوا انتقال کے بعد اس کو دفن کرنے کے لئے جب قبرستان لے گئے اور قبر جب اس کے لئے کھوڑی گئی تو قبر کے اندر ساتھ یا ستر ساپ کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے تھے لوگ بڑے پریشان ہوئے دوسری ایک کا قبر کھوڑی وہی بھی وہی ساپ تھے تیسری ایک ہے قبر کھوڑ نکالی وہاں بھی وہی ساپ تھے وہی ساتھ ستر ساپ کنڈلی مار کے بیٹھے ناچار جو تُو اب کیا ہوا ہوگا تو اللہ ہی بہتر جانے اس وقت قیفیت لوگوں گے جو تُو لوگوں نے یا کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ یہ اس کا عذاب ہے جو بھی ہو تو جو تُو اس لڑکی کو اس لاش کو میری بیٹی کو لوگوں نے ساپوں کے اوپر ڈال دیا اور بھاک کھڑے ہوئے اور جو گور کن ہوتے ہیں مزدور وغیرہ وہ جو تُو مٹی اٹھے لیپ ٹھوپ کے وہ بھی فرار ہوگے وہ اتنے خوف زدہ تھے وہ گور کن انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے آج تک کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تو وہ ماں کہہ رہی تھی کہ میرے داماد کی بھی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی وار وار وہ سر کو جھٹکا دے رہے تھے خوف کے مارے کہ یہ کیا ہو گیا پھر اس ماں نے جو بات کہی نہ وہ اگر آپ گراہ میں باندھ لے نہ تو بڑی کام کیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما کی فیشن کرتی تھی میں اس کو باہر ہا منع کرتی رہی لیکن وہ مانتی نہیں تھی اس کے سوا کوئی گناہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا خوف ماں کہتی ہے کیونکہ میری بیٹی سوم و سلات کی بھی پابند تھی وہ روزہ رکھتی تھی نمازیں پڑھتی تھی لیکن وہ فیشن کرتی تھی مانتی نہیں تھی تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہی اس کا جلتہ تو اخبار میں جواب دیا اس نے جواب شاید ادورہ تھا وہ بہرحال وہ جواب اس نے اپنی مرضی سے دیا وہ اس طرح یہ جواب دیا کہ محترمہ آپ کی بیٹی کے اس پیچیدہ معاملے کا حل آپ کے اپنے ہاتھ میں اس طرح کا گول مٹول جواب دیا شاید وہ کہنا یہ چاہتا تھا اخبار والا کہ تم اپنی بیٹی کو سچے دل سے معاف کر دو کہ وہ تمہاری بات نہیں مانتی تھی اور فیشن کرتی تھی تو شاید عذاب دور ہو جائے یا تم ماں اور ماں کی دعا اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے تو تم اس کے لئے دعا کرو جو بھی اب مطلب ہو اس نے مبام دو تین عبارتوں میں اس کا جواب اخبار میں دے دیا تھا تو میرے پیارے سبائی بھائیو آپ نے دیکھا فیشن وہ لڑکی ماں اعتراف کرتی ہے اور یہ ماں سمجھدار تھی کہ اپنی لڑکی کو فیشن سے روکتی تھی کہ اب بھی کوئی سمجھدار ماں آپ نے دیکھی ہے ہوگی وہ بھی مطلب اسی معاشرے کی عورت ہے اور نام بھی ظاہر ہے مسلمانوں والا ہے تو یہ کہ ایسی خواتین تو بہت کم ہوں گی جو پردے سے پردے کی تلقین اپنی بیٹیوں کو کرتی ہوں گی ہمارا توبہ آج کل اور ماباب کے مظالم خصوصا دین کے معاملے میں اپنی اولاد پر یعنی یقین مانے میرا یہ معامل بن گیا مجھے آتے رہتے ہیں بچارے ہمارے دیوانے اور بتاتے رہتے ہیں میرا دل دیکھیں یوں سمجھے کہ ایک طرح سے خون روتا ہے بالکل ان کی جب سنتا ہوں تو میں سیریس ہو جاتا ہوں بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا لگوں مثلا کوئی آتا ہے ایک لڑکا بیچھ میں آیا مجھے بڑا ریم آیا میں کیا اس کی مدد کر سکتا ہوں وہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاؤں گا تو مجھے میرے ماباب اتنا مارتے ہیں ہم ملہ نہیں بننے دیں گے ایسے ایسے بیچارے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امامیں پھار دیتے ہیں ہمارے امامیں جلا دیتے ہیں ہمارے سنت کے مطابق کپڑے سلواؤ تو وہ پھار دیتے ہیں اس تمام میں تو کئی ایسے لڑکے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم کو آنے نہیں دیتے ہیں گھر بند کر دیتے ہیں نکلنے نہیں دیتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں ایک بیچارہ بدین سے ہمارا دیوان آیا ہوا وہ بیٹا ہوگا اس نے عجیب بات پتا ہی دو ایک لڑکوں کو پچھلے چند جمعہ رات پہلے وہ لائے تھا اس تمام ایک جس کو لائے تھا نوچوان لڑکا تھا اس نے بچارنے کا میں داری بھی رکھوں گا سب کچھ کروں گا اور میں درس بھی دوں گا بدین میں جا کر اس کی ماں کو پتا چلیا تو اس کو میں نے پوچھا اس نے کیا لو اس نے بتایا کہ اس کی ماں کو پتا چلیا کہ وہ میری دوستی کی وجہ سے وہ داری اور یہ سب درس و تیاری ہو گئی ہے تو اس کی ماں نے